السلام علیکم مائی نیم اس عمیز رفکار اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کپی کنسٹرکٹر what is کپی کنسٹرکٹر ہے کپی کنسٹرکٹر is an overloaded کنسٹرکٹر use to declare and initialize an object from another object کپی کنسٹرکٹر ہے ایک ایسا کنسٹرکٹر ہوتا ہے جو کسی دوسرے object دوسرے object مطلب جو ہم لوگوں نے پہلے سے ڈیکلیئر کیا گا اس کی value کنسٹرلائز کرتا ہے خود کے object پر جب بھی ہم نے کسی object کی copies کرنی ہوتے ہیں تو ہم لوگ کپی کنسٹرکٹر کو use کرتے ہیں syntax مارے پاس کپی کنسٹرکٹر کا کیا ہوتا ہے class کا نام ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہم لوگ ایک نیو object کو declare کرتے ہیں جو pass by reference ہوتا ہے reference مطلب address same ہوگا اس object پر بھی class کا نام اور کنسٹرکٹر کے اندر وہی name ہوتا ہے جو class کا name ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ ایک نیو object کو create کرے گے اور body of the constructor ہوگا ہمارے پاس type of copy کنسٹرکٹر ہمارے پاس کتنی ہے two type of copy کنسٹرکٹر ہیں ایک ہمارے پاس shallow copy ہے اور ایک ہمارے پاس deep copy ہے shallow copy کیا ہوتا ہے default copy کنسٹرکٹر اور deep copy ہمارے پاس ہوتا ہے user defined کنسٹرکٹر shallow copy ہمارے پاس کیا ہے creating a copy of object by copying data of all member variables as it is called shallow copy مطلب یہ ہمارے پاس ہوتا ہے default copy کنسٹرکٹر ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس member جو variables ہوتے ہیں اس کے جو ہم لوگ object declare کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے memory location ہے اس کا object ہمارے پاس object one ہے وہ اسی کو memory کو locate کر رہا ہے جو object two ہے جو ہم لوگ نے new declare کیا ہے وہ بھی اسی memory کو locate کر رہا ہے یہ default ہوتا ہے اگر ہم اس کو create نہیں کریں گے تو compiler اس کو automatically who declare کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے shallow copy deep copy کیا ہوتا ہے an object is created by copying data of all variables deep copy allocate separate memory for copied information یہ ہوتا ہے user defined کنسٹرکٹر اس کے اندر user who define کرتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو memory ہوتی ہے اس کے جو objects ہوتے ہیں اس لیدہ لیدہ memory کو locate کرتا ہے جیسے object one ہے وہ b1 اس memory کو locate کر رہا ہے جو object two ہے وہ b0 کو locate کر رہا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے deep copy اب ہم لوگ ایک پروگرام دیکھیں جس کے اندر ہم لوگ اپنے copy constructor کو use کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم اپنی class کو create کریں گے class کا نام ہم لوگ یہاں پہ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی class کا نام a رکھیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ اپنے member variables کو declare کریں گے int a اور int b کو اور یہاں پہ ہم اپنے data کو public data کو declare کریں گے assess modifier کو use کریں گے public کو اور اس کے اندر ہم لوگ اپنا ایک constructor create کریں گے normal constructor ہوتا ہے constructor کا نام وہ ہی ہوتا ہے جو مارے پاس class کا نام ہوتا ہے یہاں پہ مارے پاس class کا نام a ہے اور اس کے اندر ہم لوگ parameterize کو constructor کو use کریں گے جس کے اندر ہم لوگ parameters کو pass کریں گے int x اور int y کو اور اس کے اندر ہم لوگ assign values in constructor کریں گے جو مارے پاس constructor کی values ہیں ان کو assign کریں گے مطلب a is equal to x and y is equal to b تو print کروا دیں گے یہاں پہ ہم لوگ constructor کو یہاں پہ ہم لوگ see out کریں گے اور یہاں پہ see out کے اندر ہم لوگ constructor کو print کروا دے گے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک normal constructor ہے اور اب یہاں پہ ہم لوگ copy constructor کو pass کرے گے copy constructor with arguments کے ساتھ اور یہاں پہ class کا جو نام ہے وہی constructor کا نام ہوگا اور اس کے اندر ہم لوگ اپنے copy constructor کو use کرے گے جو ہم لوگ نے اس کا syntax پڑھا تھا constant constructor کا نام اور یہاں پہ ہم لوگ pass by reference object کو declare کرے گے یہاں پہ ہم لوگ ایک new object declare کرے گے obj کے نام سے اور اس کے اندر ہم لوگ assign کرے گے values کی جو constructor کی values ان کو assign کرے گے مطلب کہ اندر ہم لوگ obj.a کرے گے مطلب اس کے اندر جو ہم لوگ نے پہلے سے object کو declare کیا ہے وہ اس کی value کو initialize کرتا ہے خود کے object میں obj.a کرے گے ہم لوگ اور اسی طرح ہم لوگ b is equal کرے گے obj.b یہاں پہ ہمارے پاس جو a کی value ہوگی وہ بھی اسی object کی value ہوگی وہ کیا کرے یہ نیا object کیا کرے گا اس پہلے object کی value کو initialize کرے گا خود کے object میں اور یہاں پہ ہم لوگ print کروا دے گے see out copy constructor کو یہاں پہ ہم اپنے ایک function کو create کرے گے جو value کو show کرے گا a اور b کی values کو تو یہاں پہ ہم لوگ ایک method کریئر کرتے ہیں show کے نام سے جس کے اندر ہم لوگ print کروا دے گے see out اور یہ اس کے اندر values کو print کروا گے کہ اسی value کے a اور b کی values کو print کروا گے اس کے اندر ہم لوگ لکھے گے see out values اور اس main function کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے اپنے class کا object declare کرے گے ہماری class کا نام a ہے اور یہاں پہ ہم لوگ obj.1 کے نام سے اپنے class کا object declare کرے گے جس کے اندر ہم لوگ اپنے parameters کی values کو pass کرے گے کہ ہم لوگ نے parameterize constructor کو use کیا جس کی ہم لوگوں نے values کو یہاں پہ main function کے اندر pass کرے گے یں یہاں پہ ہم لوگ 20 اور 30 تو parameterز پاس کیا تو یہاں پہ ہم لوگ two values کوpass کرے گے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس normal constructor ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اپنے اس object پہ pass کرے گے جو ہم لوگ نے copy constructor کے اندر obj کے نام سے new constructor کو create کیا ہے وہ کس کے اقپل ہوگا وہ obj 1 کے اقپل ہوگا وہ اس کی value کو initialize کرتا ہے خود کے object میں مطلب class کا نام اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک new object declare کرے گے obj2 کے نام سے اور اس کو ایک پر رکھ دے گے obj1 کے کہ یہ جو اس کے اندر جو values ہیں وہ اس نے initialize کی ہے اس new object نے اپنے اندر تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک object کو pass کیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے function کو display کروا دیں گے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ function کو create کیا ہے یہاں پہ obj1.show اور اس کو بھی اور جو ہم لوگوں نے new object declare کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ function کے اندر show کروا گے ہیں اس main function کے اندر obj.show obj2.show اور return 0 اس program کو run کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پہ output show ہو ہے constructor جہاں پہ ہم نے سب سے پہلے normal constructor کو use کیا تھا یہاں پہ ہم نے copy constructor کو use کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس دو values print ہوئی ہیں value 20 and 30 اور پھر 20 اور 30 print ہوئے ہیں کیسے print ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے normal constructor اور یہ ہمارے پاس کیا ہے copy constructor سب سے پہلے ہم لوگوں نے normal constructor کو create کیا ہے اس کی values کو pass کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ copy constructor کو use کیا ہے یہاں پہ ہم نے reference by object reference by value کو pass کیا اس کے اندر new object کو create کیا ہے اس new object نے کیا کیا ہے جو پہلے سے ہم نے object کو declare کیا تھا اس نے اس کی values کو initialize کیا ہے خود کے object میں یہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے object declare کیا تھا اس نے کیا کیا ہے اس کی ویلیوز کو انشیلائز کیا ہے خود کی اوبجیکٹ میں اور ہم نے مین فنکشن کے اندر اے اور بی کی ویلیوز کو پاس کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنے فنکشن کو کال کیا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کوپی کنسٹرکٹر